ہمیرا نام جلال الدین ہے اور میں گورنڈ میڈل سکول میں ایزی ٹیٹر کام کر رہا ہوں انیس سو چھانو میں میری اپنیڈ میڈ ہوئی ہے تب سے لے گر آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا پھراد نہیں ہوا ہے آٹھ آگست کو جب میں سکول پر تھا تو میرے ایک ساتھی ہے اس کو مجھے ساتھ سو روپے ایم پے کرنا دی اس وقت جو میرا اکاؤنٹ ہے اس میں اکتیس سہار نو سو روپے بیلنس کی تو جب اس نے مجھے نام دیا نمبر دیا تو میں نے اس کو یہ ایم پی کرنے چاہا تو مجھے وہاں سے اپشن آئی کیا آپ کا اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب میں باہر نکلا تو مجھے میسیج جائے آپ کا اکاؤنٹ زیرو رائشتان میں چل رہا ہے پوچی چھالیس یہ اس میں سے جو یہ اکتیسہ نو سو روپے ہے وہ نگاہ دے گئے تو پھر میں نے بہت کوشش کی جو وہاں کا انچارج علی محمد وگی ہے بینک پرک مینیجر تو اسے میں نے فون پر بہت رابطہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے میری کال کو رسیب نہیں کیا تو پھر میں بار بار کوشش کی تو لیکن اس نے وہ بیزی کر دیتا تھا جب اس کے بعد کچھ چھٹی کا ٹائم آیا تو میرا دوسرا اکاؤنٹ یہ لون اکاؤنٹ خانسا بینک میں چل رہا ہے تو مجھے ایک مسیج آئی کی جو آپ کا ایسے یہ لون اکاؤنٹ ہے اس میں سے ایک لاکھ روپیہ نکالا گیا تو اس کے بعد دوسری مسیج آئی کی ایک لاکھ اور نکال دیا گیا یہ دو لاکھ بن گئے ہیں اور اس کے بعد تیسری مسیج آئی کی پچاس زار اور نکال لے گئے اس کے بعد تیسری مسیج آئی کی پنگرہ ہزار روپیہ نکال لے گئے تو میں اسی وقت جلدی سے جب بینک پر پہنچا تو اس وقت ساڑھے چار بچ چکے تھے اور بینک کا جو مین گیٹ تھا وہ بانتا تو جو وہ کا گار تھا وہ سیوڈیو پر کھڑا کسی سے پھون پر بات کر رہا تو میں نے اس کو آواز دی اس نے بولا جو ہمارے چھوٹی ہو چکے میں نے بولا میرے بانی کر کے آپ نیچے میری بات سنیں تو جو ہی نیچے ہے اس نے میں نے بولا کہ میرے ساتھ پھراڑ ہو گیا میرے ایکاونٹ سے تین لاکھ سے مرپیہ جو نکل چکا ہے اس نے جلدی جلدی مجھے بینک کے اندر جانے کی جلدی تو میں بینک پر گیا تو وہ مورا ملا وہاں کمرے پر بیٹھا ہوا تو میں نے ان کو اپنی رودہ زنائی کہ میرے ایکاونٹ سے ایسے پیسے نکل گیا جب انہوں نے یہ چاک کیا تو سچی کہ تین لاکھ میرے ایکاونٹ سے نکل چکے تھے دو ایکاونٹ سے نکل چکے تھے تو انہوں نے پھر اس وقت کہا کہ آپ ایسا کرو سٹیٹمنٹ دیا کہ وہاں آپ ایسا کرو جو کنسرن تھانے اس میں چلے جاؤ ایپر لاغو کرو تو یہاں سے اپلیکیشن لکھو لیکن اسی وقت میں خود اپنے ہاتھ سے اردو میں اپلیکیشن لکھ کر دیتا ہوں کہ جو میرا ایکاونٹ ہے اس کو پھریز کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ اور کچھ اگر بڑھ نہ ہو سکے تو اسی وقت اس نے میرے نظروں کے سامنے جو وہ اوپر نیچے کام کرتا ہے گوالا اس نے سٹیٹمنٹ بھی دیا اور جب اس نے میرا ایکاونٹ ہے یہ پھریز کیا تو جب میں تھانے کنسرن تھانے بار گیا تو وہاں سے صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے آپ سابر میں چلے جائے کیونکہ یہ ان کا کام ہے تو اس وقت جب میں سائبر میں پہنے اس وقت ٹائم بہت ہو چکا تھا تو میں گھر واپس چلا آیا لیکن یہ مجھے بہت بک ہوا کہ اتنا نکل گیا پھر میں اپنے جگہ یہ مطمئن تھا کہ میرا جو اکاونٹ وہ فریز ہے فریز ہو چکا اس میں سے آپ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے جب میں رات کو گھر گیا تو جب میں شام کو سکو گیا تو سویلے جب میں نیٹ سے اٹھا تو سوا چار بجے مجھے ایک مسیح جائے کی جو آپ کو سیل لی اس میں دس لاکھ پاندرہ ہزار کا جو لون ہے وہ سنکشن ہوا ہے تو جب میں وہاں سے پھاری بھوا تو میں نے دیکھا کی اس میں پھر دوسری مسیح جائے کی جو آپ کو سیل لی یہ لون اکاونٹ ہے سنکشن ہوا اس میں سے ایک ایک لاکھ روپیہ نکل رہا ہے تو اسی طرح جب نکلتے نکلتے تو یہ سویلے نو بجے تک جو تھا اکاونٹ میرا کلیر ہو چکا اس کے بعد میں سکول پر پہنچا سکول کے بعد پھر میں پھر بینک پر پہنچا تو میں انہوں نے ان سے کہا ایک لاکھ کی رات میں نے شکایت کی تھی کہ میرا جو اکاونٹ میرے ساتھ پھراد ہو چکا ہے آپ نے میرا جو اکاونٹ ہے وہ فریز کیا ہے لیکن انہوں نے جب میرا اکاونٹ چک کیا تو وہ کہنے لگے کہ انہیں آپ کو اوٹ نہیں ہیں آپ اس کے علاوہ بھی جو آپ کا سیل لیے اکاونٹ ہے اس میں دس لاکھ پاندرہ ہزار ہے وہ سنکشن ہوا ہے وہ نکل چکے ہیں تو میں نے مینجر صاحب سے کہا کہ میں نے اگر آپ کو یہاں آپ سے اپلیکشن بھی دی ہے کہ جو میرا اکاونٹ ہے اس کو فریز کیا جائے اگر آپ کو ہی پیدا ہے پھریز تھا تو صبح یہ پھر آئی نے انفریز کیا جائے تھا اسے میرے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو بینک والے ہیں ملی بگت کر کے جو میرے دس لاکھ پاندرہ ہزار روی ہے تو نکالیں اس کے بعد میں پھر تھانے پر گیا تو ایسے جو صاحب سے میری بات ہے اس نے کب بیٹھا میں نے آپ کو رات بھی بولا سیدھے سائیبر میں چلے جاؤ تو صاحب میں نے ان کو بولا ساراں پہ میں ان کو بہت شکر گزار ہوں کی انہوں نے میری رہی بھی کی صاحب میں نے کہا کوئی اکلیکشن ا ایسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے مانگے کہنے لگا جب میں پھر برگاہ میں پہنچا تو وہ مجھے ایک بینک سے ایک لڑی نے فون کیا میری بات جلال دیم سے ہو رہی میں نے کہا جی کہنے لگا جو آپ کا یہ سیلٹی کونٹ ہے اس میں پانچ لاکھا جو لون سینکشن ہوا ہے میں اس کو ریجکٹ کرویا سینکشن کرو میں نے والوں میڈم جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ تو پہلے پھراد ہو چکا ہے اس لئے مہربانی کی یہ کیا آپ میرا آکاونٹ ہے یہ اس کو ریجک رکھلا جا تو انہوں نے بہت کوشش کی انہوں نے میں نے پھر اپلیکیشن بنائی جب اپلیکیشن بنائی تو انہوں نے ایسے ایسے پی صاحب سے فون کیا ہے کی ایسا ہو چکایا اس نے کہا نیئے سابر والے کچھ نہیں سکار سکتے آپ قرائم میں چلے جائے جب میں شام کے وقت قرائم میں گیا تو اس وقت ساڑھے چار سے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو وہ باند ہو چکا تو انہوں نے پھر بہت کوشش کی کیا آپ صویرے چلے جب میں صبح گیا تو انہوں نے مجھ سے پوری جانکاری لی یہ کیسا ہوا کیا ہوا تو جو میرے پاس سٹیٹمنٹ تھا میں نے ان کو دیا اور میرے پاس جو مسیج تھی یہ کمورٹ میں کتنا آیا کتنا نکلا اس کا پرونٹ آبر بھی کیا تو انہوں نے وہ رکھ لیا اس کے بعد جب میں پھر اپنے کنسرن برانچ پر آیا تو میں نے مننجر صاحب سے کہا کہ اگر میں نے ایسے کہا لیکن مننجر صاحب کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن ہے نہ کچھ ہے میں نے کہا سر اگر میں اپلیکیشن بھی ہوتے میں اس وقت مسیبت میں پڑھا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو آپ کو دوسرا آدمی ہے اس نے میرے نظروں کے سامنے یہ میرا کمور فریز کیا کہنے لگا نہیں وہ کون ہوتا ہے فریز کرنے والا اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ملی بگت یہ فراروالوں کے ساتھ ہے کیونکہ جو بھی کام کمپیٹر کار رہا ہے اگر یہ جو کمپیٹر کنرول یہ اس کے پاس تو نہیں ہے اسے میں پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو بیک والوں کی یہ ملی بگت ہے اس لیے میں انساب چاہتا ہوں اور ایسے چھو صاحب ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ان کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی مجھے رسطہ دکھایا کہ وہاں چلے جاؤں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ میرا مسئلہ ہے اس کی تھوڑی تحقیقات کی جائے اور جو میری بات اگر یہ سائبر والوں یا قرائم برانچ والوں تک پہنچ یہ میں بھی ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ میری مونٹ ہے یہ واپس کی جائے کیونکہ اب مجھے ریٹیرمنٹ میں کچھ ٹائم ہے اگر ریٹیرمنٹ تک بھی میں یہ جو اس کی برپائی کر سکوں گا نہیں میرے پاس اتنی زمین بھی نہیں ہے جو میں پھروکت کر کے یہ اس کی برپائی کر سکوں اس لیے میں یہ گزارش ہے کیونکہ جو میری مونٹ ہے وہ دوسرے اکاؤنمنٹ ٹرانس کے بھر کی گئے ان کے وہ اکاؤنٹ لگی ہے یہ چاہیں گے تو ان کا جو اکاؤنٹ وہ فریز کر کے یا لین کر کے یہ میری مونٹ واپس کی جائے اس لیے میں یہ جو ہمارے کنسل برانچ کے فاروق عامد صاحب امین سے پھر اپی گزارش کرتا ہوں کی میرے بانی کا میرے بانی کر کے میرے ساتھ انصاب کیا جائے اور جو یہ میرے ساتھ نقصان ہوا ہے اس میں زیادہ نقصان نہ کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے تو میری کچھ کہا جائے لیکن یہ سرین اگر ہیڈ والے ہیں وہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں میں میرے ساتھ دردی کر رہے ہیں پیسہ کرو ایسے کرو جو میرا کنسل برانچ ہے میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہے نہ کوئی بات کر رہا جب میں فون کرتا ہوں کبھی کہہ رہے ہیں پار کابیلہ ہو کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ مجھے زیادہ تنگ کر رہے کیونکہ میں ایک اکرپیہ کے لیے اس پر ترس نمائے جو اکاؤنٹو بالکو فریز میں اکرپیہ میرے باس بھی نہیں مرے اس وقت میری بال بچے ہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں اس لئے میری یہ گزارش ہے کی جو یہ میرا نقصان ہو چکا ہے اس کی برپائی کی جائے اور جو رقم نکلی ہے یہ واپس کی جائے ٹوٹل کتنا ہے عمود نکلائے آپ کیا اکاؤن سے یہ تیرن لاکھ نو ہزار روپے یہ تیرن لاکھ نو ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں ایز لون جی جی اس میں سے اس میں سے اکتے زار ناؤسو ہے جو میرے اپنے کچھ پرسنل کورن میں تھے اور باقی کے جو رقم ہے وہ صرف لون ہے